سماجی برائیوں اور نشیلی عدویات کے بڑھتے استعمال کے خاتمے کے لیے انتناگ میں گیر سرکاری رضاکارانہ تنظیم مادر ہیلپیج کی جانب سے ایک ریلی نکالی گئی ریلی میں شامل افراد نے ڈرگز کے استعمال کو ختم کرنے کے لیے لوگوں سے اپیل کی ہے ڈاکٹر سویل ناسی صاحب نے یہ انشیڈو لیا ہے کہ یہاں پہ ایک ریلی کے لیے ہم اس کو ریلی ویلکم کر رہے ہیں یہ ہماری پوری قوم کے لیے ہے یہ ایک فرد یا ایک آرگزیشن کے لیے نہیں ہے یہ پوری قوم کے لیے ہے کہ یہاں پہ بچے ہیں جوان ہیں کوئی بھی ہو جو اس میں مبتلا ہے اس کو باہر کیسے نکالیں گے اس کو کاؤنسلنگ کریں گے اور اس کو ایسے ایویر کریں گے کہ اس کو کیسے یہاں پہ ختم کیا جائے جو یہاں ہمارے معاشرے میں تباہی پھیدا رہا ہے اس کا مقصد یہی تھا کہ ہم ایک ایویرنس ہم نے جنریٹ کی یہاں پہ ایک آنت ناغوے تو ہمارا مقصد یہی تھا کہ ہم کیسے یہ کم کریں منیمائز کریں وہ ٹوٹلی ایرڈیکیٹ کریں آج ڈائریکٹر ایڈکیشن کی ایک اطلاع کے مطابق سرمائی تاتیل کے بعد اساتیزہ صاحبان 23 فروری سے اپنی ڈیوٹیاں جوائن کریں گے جبکہ نوی سے باروی جماعت کے بچوں کے لیے سکول 26 فروری کو کھلیں گے اور پرائمری اور میڈل کے بچوں کے لیے سکول 5 مارچ کو کھلیں گے اور سکولوں کو ڈائریکشن دی گئی ہے کہ 26 فروری اور 5 مارچ کو بچوں کے لیے ویلکم دے کے طور پر منائے جائے آج مادر انڈ چائلڈ ہاسپٹل سوپور کے باہر لوگوں نے مہرے امراض نسوہ ڈاکٹر کیسرہ کی ٹرانسفر کے خلاف احتجاج کیا ہائی کوٹ کے ڈائریکشنز کے مطابق انڈ اینکروشمنٹ ڈرائیو کو آگے بڑھاتے ہوئے آج Lakes and Waterways Development Authority کے انفورسمنٹ ونگ نے گلچن کولنی ڈل بٹ پورا ڈل نہروپارک خبک اور لام میں پانچ گیر کانونی تامرات کو گرا دیا جمہو کشمیر کے لیٹس نیوز اپ ڈیٹس کے لیے سبسکرائب کرے نیوز ہاؤنڈ کشمیر کیونکہ نیوز ہاؤنڈ کشمیر پہنچائے آپ تک ریاست جمہو کشمیر کی سچی خبر